بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد ہمارا دین اخلاق اور عداب کا دین ہے جو شخص برے اخلاق کا مالک ہے یا بے عدب ہے وہ دیندار نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ ریگلر نمازی ہو اگرچہ اس نے بہت سے حج اور عمرے کیے ہوئے ہوں اور بہت صدقہ خیرات کرنے والا ہوں لیکن اگر اخلاق اور عداب کے معاملے میں وہ فیل ہے تو وہ اسلام اور دینداری میں بھی فیل ہے اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ چار حدیث ایسی ہیں اربعات احادیث من حفظہ وحققہ جمعہ اصول الاخلاق والعاداب چار حدیث جی شخص نے یاد کر لی اور ان پر عمل ثابت کر دیا اور ان پر عمل کر کے دکھایا تو اس شخص نے اخلاق اور عداب کے تمام مصولوں کو اپنے سینے اور اپنے عمل میں جمع کر لیا وہ چار حدیث کونسی ہیں سب سے پہلے نمبر پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا من کا نا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسمت جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے اس حدیث میں زبان کی حفاظت کا بنیادی اصول سکھا دیا گیا دوسرے نمبر پر حدیث اسے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے ہی روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا او سینی اللہ کا رسول مجھے کوئی وسیعت کیجئے فرمایا لا تغضب غصہ نہ کیجئے انہوں نے بار بار دہرایا کہ کوئی اور وسیعت کیجئے تو آپ نے ہر مرتبہ یہی کہا لا تغضب غصہ نہ کیجئے اس حدیث میں نفس پر ضبط اور کنٹرول کا بنیادی قائدہ سکھایا گیا تیسری حدیث جسے امام ترمدی رحمہ اللہ نے روایت کیا باب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسنی اسلام المرئی ترکہما لیانیہی آدمی کے اسلام کی خوبصورتی کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو بے مقصد ہیں ان تمام اقوال کو ان تمام افعال کو جن کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ان کو چھوڑ دے کیونکہ وہ لغویات اور فضولیات میں ہیں اس حدیث میں ہماری رہنمائی یہ کی گئی کہ ہر وہ بات اور ہر وہ فعل چھوڑ دیا جائے جو بے مقصد اور بے فائدہ ہے جب بے مقصد اور بے فائدہ اقوال اور افعال کو چھوڑنے کی تلقین کر دی گئی تو پھر کس طرح سے گناہ کی اقوال اور افعال کی طرف انسان جا سکتا ہے چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے ہی روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمنوا احدكم حتی يحب لیاخیه ما يحب لنفسی تو میں سے کوئی بھی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو خود وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد اور خاتون وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی اور بہن کے لیے ہمیشہ وہی اقوال وہی افعال وہی باتیں وہی رویہ وہی اخلاق وہی آداب پسند کرے جو وہ خود چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ جن اخلاق اور آداب سے پیش آئیں اس حدیث میں اسلام نے ہمیں یہ تلقین کی کہ ہم اپنے سینے کو اپنے دوسرے مسلمانوں کے لیے بہنوں کے لیے بھائیوں کے لیے بلکل صاف کر دیں کسی قسم کا کینا نہ ہو کسی بھی قسم کی کوئی ایسی فیلنگز نہ ہو کوئی ایسے احساسات نہ ہو جو ہم خود پسند نہیں کرتے کہ ہمارے لیے لوگ اپنے دلوں میں رکھیں تو یہ چار وہ حدیث ہیں اگر ان کو ہم یاد کر لیں اور ان پر عمل شروع کر دیں تو پھر ہر طرح کا بہترین خلق اور ہر طرح کی بہترین عدب کی چیزیں ہمارے اندر جمع ہو جائیں گے اگر ہم ان چار چیزوں کو جمع کر لیں اگر ہم ان چار حدیث کو یاد کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اخلاق اور عداب کے تمام اصولوں کو اپنے سینے میں اور اپنے عمل میں جمع کر لیا اللہ تبارکتا ہمیں عمل کی تحفیق نصیب کریں بارک اللہ افعیکم و افقا کمی کلی خیر اللہ مآمین